بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی حاشم کا ایک پہلوان تھا اس کا نام رکانہ تھا وہ تمام لوگوں سے زیادہ بہادر اور قوی تھا وہ مشرق تھا اور وادی عظم میں بکریاں چرائیا کرتا تھا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے اور اس وادی میں تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے ملاقات کی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اور آدمی نہیں تھا رکانہ آپ کے پاس آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ وہ شخص ہیں جو ہمارے بتوں لا تو عزہ کو برا بھلا کہتے ہیں اور اپنے حکیم اور عزیز رب کی طرف دعوت دیتے ہیں اگر ہمارے اور آپ کے درمیان قرابت داری کا تعلق نہ ہوتا تو میں آپ سے کوئی گفتگو نہ کرتا بلکہ آپ کو قتل کر دیتا آج آپ اپنے عزیز اور حکیم رب کو بلا لیں کہ وہ مجھ سے آپ کو بچا لیں میں ان قریب آپ پر ایک معاملہ پیش کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ آپ مجھے بچھاڑ دیں گے آپ اپنے عزیز اور حکیم رب کو بلا لیں کہ وہ میرے خلاف آپ کی مدد کرے میں بھی لا تو عزہ کو بلا لیتا ہوں اگر آپ نے مجھے بچھاڑ دیا تو پھر میرے ریورٹ سے آپ کو اپنی پسند کی بکریاں لینے کی اجازت ہوگی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کشتی لڑنا چاہتا ہے تو میں اس کے لئے تیار ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ بلند کیے پھر اس کو بچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ کے رکانہ نے کہا آپ میرے سینے سے اٹھ جائیں آپ وہ ذات نہیں جس نے مجھے بچھاڑا ہے بلکہ آپ سے کشتی لڑنے سے پہلے کسی شخص نے بھی میرا پہلو زمین پر نہیں لگایا تھا رکانہ نے کہا آئیں ہم دوبارہ کشتی لڑتے ہیں اگر آپ نے مجھے اس کشتی میں مغلوب کر لیا پھر آپ کو میرے اس ریورڈ سے اپنی پسند کی دس اور بکریاں لینے کی اجازت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لئے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی میں رکانہ کو پھر مغلوب کر دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے رکانہ نے کہا آپ اٹھ جائیں آپ نے مجھے مغلوب نہیں کیا آپ کے حکیم اور عزیز معبود نے مجھے شکست سے دوچار کیا ہے اور لا تو عزہ نے مجھے رسوا کر دیا ہے آپ سے قبل کوئی شخص بھی میرا پہلو زمین پر نہیں لگا سکا تھا رکانہ نے پھر کہا اگر اب تیسری مرتبہ آپ نے مجھے بچھاڑ دیا تو پھر میں آپ کو اپنے ریورڈ کی دس ایسی بکریاں دوں گا جو آپ پسند فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی رکانہ کو بچھاڑ دیا رکانہ نے کہا آپ نے مجھے نہیں بچھاڑا آپ کے عزیز اور حکیم رب نے مجھے مغلوب کیا ہے مجھے لا تو عزہ نے رسوا کر دیا ہے وہ بکریاں چر رہی ہیں ان میں سے آپ جو چاہیں پسند کر لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بکریوں کی خواہش نہیں کرتا میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں مجھے یہ پسند نہیں کہ تُو آتش جہنم کا ہی دھن بنے اگر تُو اسلام قبول کر لے گا تو بچ جائے گا رکانہ نے کہا میں اس وقت تک ہرگز اسلام قبول نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے کوئی نشانی نہ دکھا دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرا کوئی گواہ ہے کہ اگر میں اپنے رب سے دعا مانگوں اور وہ تجھے کوئی نشانی دکھا دے تو تُو میری دعوت پر لبیک کہے گا رکانہ نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی ایک ببول کا درخت تھا جس کی کئی چھوٹی بڑی شاخیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اللہ کے حکم سے میری طرف آ جا وہ درخت دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اس کا ایک حصہ اپنے تنے اور شاخوں سمیت بارگاہ رسالتِ معاب میں حاضر ہو گیا اور وہ درخت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رکانہ کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا یہ موجزہ دیکھ کر رکانہ نے کہا آپ نے مجھے ایک عظیم علامت دکھائی ہے اب آپ اس کو حکم دیں کہ یہ دوبارہ اپنی جگہ پر چلا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کیا تو اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ اگر میں اپنے رب سے دعا مانگوں اور یہ درخت واپس اپنی جگہ چلا جائے تو تو اسلام قبول کر لے گا رکانہ نے کہا ہاں میں آپ کی دعوت قبول کر لوں گا وہ درخت اپنی شاخوں اور تنے سمیت واپس چلا گیا اور دوسرے حصے کے ساتھ مل گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رکانہ اسلام قبول کر لے بچ جائے گا رکانہ نے جواب دیا اگرچہ آپ نے ایک عظیم موجزہ دکھایا ہے لیکن میں صرف اس وجہ سے اسلام قبول نہیں کروں گا کہ شہر کی عورتیں اور بچے میرے بارے میں کہیں گے کہ میں نے اسلام صرف اس خوف اور در کی وجہ سے قبول کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میرے دل میں داخل ہو گیا حالکہ شہر کی تمام عورتیں اور بچے جانتے ہیں کہ آج تک نہ ہی کسی شخص نے مجھے بچھاڑا ہے اور نہ ہی میرا دل مرعوب ہوا ہے اب آپ اپنی بکریاں لے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اسلام قبول نہیں کرتا تو مجھے تیری بکریوں کی ضرورت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ کو تلاش کرتے کرتے اس مقام پر آگئے انہیں اطلاع ملی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی عظم کی طرف تشریف لے گئے ہیں یہ بات مشہور تھی کہ رکانہ کی وادی میں کوئی شخص بھولے سے بھی قدم نہیں رکھ سکتا تھا وہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجوں میں نکلے انہیں یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات رکانہ سے ہو جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہ کر دیں انہوں نے ہر نشیب و فراز میں آپ کو تلاش کرنا شروع کیا اچانک انہوں نے دیکھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لا رہے ہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس وادی میں اکیلے کیسے تشریف لے آئے حالانکہ یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ رکانہ کی وادی ہے اور وہ تمام لوگوں سے زیادہ بہادر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے میں سب سے آگے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا اس کی رسائی مجھ تک ناممکن تھی میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام داستان سنانا شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزے کے متعلق سن کر ان دونوں نے تعجب کا اظہار کیا انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے رکانہ کو بچھار دیا تھا ہمیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے ہم نہیں جانتے کہ کسی انسان نے اس کا پہلو زمین سے لگایا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی اسی نے رکانہ کے خلاف میری مدد فرمائی تھی